بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بہت مزید آسی ریسیپی آلو اور گوبی کے کباب آلو اور گوبی کے کباب بنانے کے لیے ہم نے یہاں ایک عدد گوبی لی ہے وزن میں ہاف کے جی ہے اور اس کو میں نے بوائل کر لیا ہے بوائل کر کے اس کا جو پانی ہے وہ بلکل ہمیں ڈرائے کرنا ہے پانی نہیں ہونا چاہیے دو عدد ہم نے آلو لیے ہیں اور ان کو بھی میں نے بوائل کر لیا ہے ایک عدد درمیانے سائز کی پیاز لیے بارک بارک چوب کر لیے پیساوہ دھنیا ہے ون ٹیبل سپون پیساوہ گرم مسالہ ہے ون ٹی سپون زیرہ ہے ون ٹی سپون حلدی ہے ہاف ٹی سپون کالی مرچیں ہاف ٹی سپون چکن پوڈر ہے ون ٹی سپون پیسی لال مرچیں ہیں ون ٹیبل سپون نمکے ہزبے دائے کا ہرا دھنیا لیا ہے ایک پیالی لیسن ادرک کا پیسٹ ہے اور اس کا بھی پانی بلکل نکلاوا ہونا چاہیے ون ٹی سپون لیا ہے یا میرے پاس کباب چینی ہے جو کباب میں ڈلتی ہے اس کو ہم پیس کے ڈالیں گے اس سے کباب کا ٹیس بہت اچھا آئے گا یہ بھی ہم ہاف ٹی سپون جتنا لے لیں گے ہر مرچے لیے دو عدد بارک بارک چوپ کر لی ہیں پودینہ لیا ہے تھوڑا سا بلکل دو ٹیبل سپون کون فلاہ ہے ایک عدد انڈا لیا ہے گوبی کو ہم بارک بارک چوپ کر لیں گے تو گوبی کو ہم نے بارک بارک چوپ کر لیا ہے یہاں مالوں کو بھی کٹ کر لیں گے اور اگر آپ کو گوبی میں پانی لگے تو آپ ہاتھ سے دبا کے اس کا پانی جو ہے وہ ڈرائے کر سکتے ہیں گوبی اور آلو کو ہم نے اچھی طرح سے چوپ کر لیا ہے اس کو اب ہم میش کریں گے مسائلے ڈال کر تو یہاں پہلے پیاس ڈال دیں گے لیسنر دکا پیس ڈال دیں گے دھنیا پودینہ ڈال دیں گے ہری مرچے ڈال دیں گے اور سب چیزوں کو اچھی طرح سے میکس کریں گے اب اس کے اندر ہم کباب چینیں ڈالیں گے اس کو میں نے پیس لیا ہے مسائلے بھی ایٹ کر دیں گے ساتھ میں کون فلار بھی ڈال دیں گے بائنڈنگ اچھی ہوگی کباب نہیں ٹوٹیں گے اچھے سے اس کو میکس کریں گے تاکہ مسائلے جو ہیں وہ اچھی طرح سے میکس ہو جائیں گوبی اور آلو میں بلکل بھی محسوس نہیں ہوتا کہ گوبی کے کباب میں تو یہاں ہم نے اچھی طرح سے میکس کر لیا ہے یہاں تھوڑا سا ہم نے اوئل لیا ہے ہاتھ پہ لگائیں گے اور اس کے کباب بنائیں گے اس طرح سے بنا لیں گے اور ان کو ہم آدھے گھنٹے کے لئے فریج میں رکھیں گے تاکہ یہ تھوڑے سے ہارڈ ہو جائیں اچھے سے سیٹ ہو جائیں پھر اچھے بنیں گے ٹوٹیں گے بھی نہیں تو کباب کو بنا کے ہم نے آدھے گھنٹے کے لئے رکھ دیا تھا یہاں ہم نے ایک عدد انڈا لیا ہے اور اس کو میں اچھی طرح سے پھینٹ لیا ہے اوئل گرم ہونے کے لئے رکھ دیا ہے اب ہم کباب فرائے کریں گے اس طرح سے انڈے کو لگائیں گے اور اوئل میں رکھیں گے اور بلکل ہلکی آنچ پہ ان کو ہم فرائے کریں گے آلو اور گوبی اُبلے ہوئے ہیں تو اس کو زیادہ دیر نہیں پکائیں گے گولڈن سا کلر آ جائے گا تو اسے ہم ڈش آؤٹ کریں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے لگ رہے ہیں ہمارے جو کبابیں وہ فرائے ہو گئے ہیں بلکل بیپ کے لگ رہے ہیں چکن کے لگ رہے ہیں بلکل اسی طرح لگ رہا ہے ان کا کلر تو یہاں سارے ریڈی ہو گئے ہیں ہمارے مذردار سے گوبی اور علو کے کباب آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے اور مذہے کے لگ رہے ہیں ساتھ میں اس کے ہم نے چٹنی اور کےچاس بھی سرف کیا ہے تو آپ اسی ریسی بھی کو ضرور بنائے ضرور ٹرائے کریں آپ کو بہت اچھے لگیں گے ابھی میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں بلکل بھی نہیں لگیں گے کہ یہ گوبی اور آلو کے ہیں ٹیسٹ میں بھی بہت اچھے بنیتے ہیں تو آپ اس کو ضرور بنایں ضرور ٹرائے کریں اور مجھے ضرور بتائیں کیسے بنے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو میرے سے بھی پسند آئیے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائف بھی دھوما کے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اپنا بہت سارا خیار رکھیں مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ